موسیقی 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 گئے ہیں آپ جیسے مہراشت میں ہے فرنبیس انہی کے سمیں کا پروڈکٹ ہے لیکن اس کی پیٹ تھوڑی بہت ہی ناگپور میں چکی ہیڈکوارٹر ہے سن پریوار سے ہی جوڑا ہوا جوڑا ہوا ان کا پریوار ہے ایک ان کی پیٹ تھی تو ان سے کوئی سمبھال نام لوگ چرچہ بھی کرنے لگے تھے یہ تو پی اے میٹریل ہے آپ سمجھ لیجئے کہ آج کا سب سے بڑا دیس ویلیفکیشن یہ ہے کہ آگر آپ کو کوئی پی اے میٹریل بول دیا تو آپ کا پکا آپ کی چھوٹی مطلب 100% ہے یہ گلتی سے بھی کوئی نہ بولے اور یہی یہ گلتی شیورات سنگھ چوان کے لوگوں نے بھی کی سندھیا کے لوگوں نے بھی لوگ ماننے لگے تھے کیا کہ یہ تو نیشنل لیڈرسی پہ جا سکتی ہے اور یوگی عدیتنات کے بارے میں بھی یہ ہی چل رہا ہے جو یہ تو فرسٹ کا کریٹریہ ہے کہ اگر آپ کو پی اے میٹریل اگر کوئی سمجھ رہا ہے گلتی سے ہے یا نہیں ہے وہ مدہ الگ ہے لیکن اگر یہ ہوا میں بات بھی آ گئی تو آج اگر جو پی اے میٹریل اگر بولا جس طرح سے نہرو جی نے ایک سمجھ میں بات پی جی کو بول دیا تھا کہ یہ جو ہے بننے لائک ہے یہ کیا کہتے ہیں بات پی جی تو لوگوں نے اس کو پوزیٹیو نہیں لیا تھا ابھی کانیتری جو ہے اور ایسا نہرو جی بغیرہ اس طرح سے کئی لوگوں کو پروسائد کرتے تھے بات پی جی بھی اتنا انسیکیور نہیں تھے ان کو یہ کہنے سے ان کے ہی سمجھ میں اڈوانی کو لوگ بار بار کہتے تھے کہ پرسان منتری بندے لائک ہے یا بننا چاہیے اور ہم کو لگتا ہے کہ یہ کوشش میں بھی وہ لگے ہوئے تھے کہ ان کا نمبر مطلب ان کے سمجھ میں ہی لوگ سمجھ جائیں کہ وہی ہے نیکسٹ لیکن واجپی جی نے کچھ اس طرح نہیں کیا کہ اڈوانی جی کو سین سے اٹا دو لیکن ان کا یہ ہے یہ فرسٹ کریٹر یا سیکنڈ ہے جس میں جرابی سمبھاونا ہے کہ جو آپ جو بھی اُلٹ سُلٹ کرتے ہیں یا جو کام کرتے ہیں اس پر کوئی سوال کر سکتے ہیں سوال کرنے کی حیثیت ہوتی ہے جو لوگوں کا کوئی ماس بیس ہوتا ہے جیسے سیورا سنگھ چوان کے بارے بارے ہم بھلے ہی کہہ دیں وہ ڈسکریڈٹ ہو گئے وہ اتنا بھرس سرکار چلا رہے تھے ان کی اب کوئی جتانے لائک جتا نہیں پائیں گے کچھلا چنال ہار ہی گئے تھے یہ سب کہہ لیں لیکن اتنا تیہ ہے کہ ابھی بھی مد پردیش میں سب سے اگر نمبر ایک اگر کوئی پاپلر لیڈر ہے جس کو کی لوگوں میں ہے مطلب اس میں کانگریس کے بھی کوئی نیتا یہ دعوی نہیں کر سکتا کہ ان سے زیادہ پاپلر ہے دیگ بجے سیگھ ہے کمالناتھ ہے یہ لوگ ماس لیڈر ہے ان کی فالومنگ اچھی ہے لیکن اس کے بعد بھی دعوی نہیں کر سکتے لیکن سیورا سنگھ کا وہ اس کا ڈسکوالی فکیشن ہے کہ آپ پاپلر لیڈر ہیں اور آپ کے پاس جنتا کا سمرتھل ہے یہ ایک سکینڈ کریٹ ہے اور تیسرا ہے کہ یہ ایج میں اگر آپ کا لگ رہا ہے کی گراپ بڑھ سکتا ہے جیسے کہ انراک تھاکور ہے وہ اس نے اپنی نیگیٹیو ایمیج بنائی تو اس سے ان کو خطرہ نہیں لگتا اسی لیے کہ لوگوں معلوم ہے کہ کبھی بھی acceptable نہیں ہوگا نہ لوگوں کے بیچ میں acceptable ہوگا نہ پارٹی کے بیٹھات تو اس کو آگے بڑھاؤ آپ ان کے لیسٹ دیکھ لیجئے دھرمیند پردھان سے لے کر پیوز گویل سے لے کر کوئی اپنے اسٹیٹ میں بھی پاپلر لیڈر نہیں ہے اور کبھی آگے نہیں بن سکتا یہ بھی میں کہوں گا مطلب ہم لوگ کہا سکتے ہیں ہم لوگ پولٹیکل انیلیسٹ ہیں ہم لوگوں کو بھویس میں بھی جھاگ رہے ہیں مطلب یہ کوبت ہو یا نہ ہو لیکن اجازت تو ہونی چاہیے تو وہ ہے کہ یہ سوچہ کوئی نہیں ہے دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ جو میزر پورٹ فولیوز ہیں وہ آپ دیکھتے ہیں کیا کہ ایک تو ہے کہ لیڈرسیپ گروہ کرتے کے لیے لوگ کرتا ہے بھائی ٹھیک ہے گجراتی ہی لوگی ہے پورا راج کر رہی ہے گجرات سے بھی کچھ نیتا نکلے لیکن انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ گجرات میں تو اچھا گجراتی ہونا ہم کو لگتا ہے گجراتی نیتا ہونا اگر نیتا میں اگر کچھ popular ہونا یہ تو اور سب سے بڑا ڈسکوالی فکیشن ہے کیونکہ گجرات میں تھوڑی بھی اتنی popularity کسی کو ہوگی تو موڈی اور امیشا اس کو ڈھرنے نہیں دیں گے اس کا سپاہ کریں گے تو یہ آپ کو وہاں بھی آپ کو دکھائے دے گا تو یہ سارے کریٹریہ ہیں کہ جنتا کے بیچ میں آپ کو popular نہیں ہونا ہے آپ کو کوئی promising leader نہیں ہونا ہے reason آپ کو نہیں دکھلانا ہے آپ کو yes man ہونا ہے اور کم سے کم جنتا کے بیچ جانا ہے اسی لیے جیشنکر ہیں وہ کہتے ہیں آسونی ویشنب ہیں اس طرح کے سارے پیوش گویل ہیں بڑکی بیروکریٹس دیکھ رہے ہیں آپ ایکس بیروکریٹس وہ اسی لوگوں کر رہے ہیں تو بہت ہی insecure leadership ہے اور یہ leadership BJP کو ختم کرے گی 100% اس کا ٹکراؤ پہلا ٹکراؤ میری نظر میں BJP سے ہی ہے BJP کے نتاؤں آپ کے پاس آنے سے پہلے میں UP کا بھی لے لوں کیونکہ وہ بھی انپٹ ضروری ہے UP میں لگاتار 2017 سے یوگی جی جب سے بنے ہیں یہاں کے مکھ منتری ان کی راہ آسان نہیں کی جا رہی ہے کشب مہوریہ جی لگاتار ایک ان کو ایک آدمی ان کے ساتھ خڑا کر دیا گیا ہے اپنا چناؤ ہار گیا ہے لیکن پھر بھی ڈیپٹی چیپ فنسٹر وہ ان ٹینڈم کوئی جب وہ نہیں دیتے ہیں پچھلا جب الیکشن تھا 2022 میں تو یوگی جی پہلی بار ان کے گھر 4.5 سال بعد پہلی بار گئے تھے وہ سب کو پتا ہے ایک بریجیش پاٹھک جی کو لے آگیا ہے بریجیش پاٹھک جی کشب مہوریہ جی ڈائریکٹ امیش شاہ کے کی کانفیڈنٹ لوگ ہیں بھئی ان کے کانفیڈانٹ ہیں ان کے بہت ہی ڈیجی لوگ ہیں سنجان اشادے کیا آپ پہ ہیں ایک اے شرما جی کو جس طرح سے دھیجا گیا تھا اور یوگی جی نے پھر ان کو کیسے منیج کیا آپ اتر پردیش کی میں ایک اور بات ڈرشکوں کو بتا دوں اتر پردیش کے چیف منسٹر اپنا چیف سیکرٹی نہیں اپوائنٹ کر پا رہا ہے دو ڈھائی ورش ہو گئے ہیں وہ درگا پرسات مشتہ جی کو ایکسٹینشن پہ ایکسٹینشن سارے نیموں کو تاک پہ رکھ کے وہ بار بار ایکسٹینشن دیا جا رہا ہے اور وہ سب سنٹر سے ڈیسائید ہو رہا ہے لیکن یہ بھی یاد دلا دیں کہ یوگی جی پہلی بار ایم پی اٹھانوے میں بن گئے تھے نائنٹی ایٹ میں اور سینیورٹی میں وہ ان دونوں لوگوں سے اگر آپ پولیٹیکل سینیورٹی کی بات کریں دونوں لوگوں سے پہلے وہ مطلب ایک راجنیتک جیتے ہوئے مطلب پتھ پہ آگئے تھے لوگ سے باگے آنیل سنا صاحب یہ بھی میں کہوں گا کہ یہ دھیرے دھیرے دکت سارے لوگوں سے ہو رہی ہے جو موڈی جی اور پوشت موڈی امیشاہ صاحب کو چیلنج کر سکتے ہیں اس پہ یوگی جی بھی ایک نام ہے میں تھوڑا اس پہ بھی سوڑنا چاہوں گا یوگی جی کا جہاں تک معاملہ ہے اس کا معاملہ تھوڑا ڈیفرینٹ ہے دیکھئے ہم لوگوں کو اصل یہ کومپلیکس سیچویشن ہے ویچار دھارا کے روپ میں جو ایجنڈا سنگ پریوار کا ہے وہ ہی ایجنڈا لے کر چل رہے ہیں چل رہے ہیں موڈی امیشاہ کہ وہ ان کا ویچاری کوئی فرق نہیں ہے صرف یہ ہے کہ سنگ پریوار سنگ پریوار اپنے اپنے اس طرح سے اس نے بی جے پی کو گروہ کرایا ہے وہ اپنا اسی طرح سے اس کو چلانا چاہتا تھا موڈی اور امیشاہ اس کو اس طریقے سے نہیں چلنے دینا چاہتے ہیں کیونکہ وہ ان کو جمتا نہیں ہے مطلب جمتا نہیں ہے کیونکہ ان کو چیلنج دیکھتا ہے تو ان کا بی جے پی کے سنگٹھل سے تکراو ہے بی جے پی یا سنگ پریوار کی ویچاردھارا سے تکراو نہیں ہے موڈی جی کا بھی یہ یوگی جی کی مواملہ ایسا ہی ہے یوگی جی بھی اکیلے چلو بیٹی ان کا بھی ایسا نہیں ہے کی کوئی ڈیموکرائٹک مطلب جیسے اڈوانی یا ڈھارا ڈھارا سب دس بیس لوگ موڈی بھی ڈھارا یوگی بھی ڈھارا میرا ماننا ایسا ہے جب بھی چاہے سنگ پریوار پردہ خیش سکتا ہے کیونکہ سنگ پریوار سب سے ہندوستان یا دنیا سب سے گوپنیتا اور سنگتھن کرنے والا سنگتھن کوئی نہیں اور یہ اکیلا لوگ تنتر سنگتھن سروائیب جس کے بارے میں کچھ پتا ڈیسیجن کیسے لیتے ہیں اور ان کا ڈیسیجن مطلب لوگتانترک ڈھان سے لیتے ہیں کیسے ان کا سکسیشن ہوتا ہے وہ سب آپ کو پتا ہے کیس طرح سے ڈیموکرائٹک اور ان کا چین بھی کیس طرح کرتے ہیں یہ سب بھی آپ کو پتا نہیں ہے ابھی جو یوگی بھی جن لوگوں کو وائس سانسلر یا جو بھی پت دے رہے ہیں وہ سب سنگ کی سوچی کے حساب سے ہی اگر ان کو چیپ سیکریٹری نہیں ملا ہے اس کا مطلب سمجھئے کہ سنگ نے چیپ سیکریٹری نہیں چنا ہے اور یہیں چلتا ہے میں آپ کو جانکاری کے حساب سے کر سکتا ہوں کہ بغیر سنگ کے یعنمتی کے کوئی بھی بیروکریسی میں یا انورسٹیز میں پوائٹمنٹ نہیں ہوتے تو سنگ یہ دیکھ رہا ہے کہ جو اس کا ایجنڈا ہے وہ ہی لاغو کر رہے ہیں یہ دونوں اور یہ کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ جب یوگی کو اکھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں موڈی اور امیشا تو ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے سنگ کیونکہ پچھلے بار اگر چاہتا سنگ تو ان کا پردہ خیچ سکتا تھا لیکن اس نے نہیں خیچا یوگی کو اس نے ٹکایا یہ موڈیا جو بول رہے ہیں ان کے ساتھ بھی جو ہے جو ان کا سمجھوتا ہوا ہے وہ یوگی یہ سنگ کے لیڈرز میں کروا ہے تو یہ وہ کام کرتا رہتا ہے لیکن ابھی پہلے آپ دیکھ لیجے یہ سنگ کے جو لوگ تھے جیسے کی سیورا سنگ چھوان یا نیتین گھڑکری وصندرہ راجے کا لوکل سنگ سے تھوڑا رسطہ خراب ہے بتائیں گے سہینی صاحب بہتر وہاں جو لوکل ہے وہ ان کے ساتھ ان کا پہ ان کی پٹری نہیں بیٹھتی ہے لیکن سنگ کے اوپر ان کا کوئی پرابلم نہیں یہ سب کو نپٹانے کی کوشی چلتی رہی اور کئی لوگ آپ نے دھومل کا نام دیا یہ سب سارے پرانے سنگی ہیں مغلی منور جوشی ہیں یہ سب کو اس سمیں اب تو یہ سب ہو گیا ایسے بھی پکے ہوئے آم تھے گر رہی لیکن یہ سب کو نپٹانے میں نپٹانے میں نپٹانے میں سنگی نے ان کو کچھ نہیں کیا آرائنات سنگھ کو ان کو بھی سیٹل کیا ہوا ہے نپٹا تو دیا ہی ہے ان کی کیا حیث ہے وہاں مطلب کہنے کو نمبر ٹو ہے لیکن نمبر ٹو والا ان کا کوئی ایکٹیویٹی ہے کوئی ڈیسیجن میکنگ میں نمبر ٹو تو کہیں دیکھتے نہیں نمبر ٹو نمبر ٹو سب چیز میں چاہے پارٹی میں ہو چاہے سرکار میں ہو تو یوگی اس لیے ٹکے ہوئے ہیں کہ سنگھ کا پروٹیکشن تھوڑا ہے اور یہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ سنگھ ابھی بھی پوری طرح مطلب اتنے مطلب لوگوں کے حتاہت ہونے کے بعد بھی سنگھ اس لیے بیٹھا ہوا ہے اس سے ایجنڈا کو اس سے دو جو امی شاہ اور موڈی جی سے بہتر کوئی نہیں یہ کر سکتا لاغو کر سکتا یہی وجہ ہے کہ وہ بھی ٹکے ہوئے ہیں یوگی بھی ٹکے ہوئے ہیں لیکن آپس میں دونوں اُلج رہے ہیں گھڑکری بھی ابھی تک منترالہ آپ کو لگ رہا ہے کہ جتنا جتنا بیٹھر ہے ان کا ریلیشنسیپ شاہ اور یہ کہتے ہیں موڈی جی سے گھڑکری مینیسٹر رہ سکتے تھے لیکن سنگھ کی وجہ سے ہے تو سنگھ کی ابھی بھی سنگھ نے ابھی تک ہم کو لگتا ہے کہ یہ فیصلہ نہیں کیا ہے کہ موڈی کو یہ نپٹانا ہے وہ جس کی کرے گا یہ نہیں کر پائے سروائیو یہ پکا ہے